جیسی سوال کندہ سے پہنی بی بی امرو باب جی پارے میں جی کا سائن سکینہ شیزاد علیہ السلام جی والدائے آپ کیا بتائیں گی ہمیں بی بی امرو باب کے بارے میں آپ امام حسین علیہ السلام کی زوج آئیں دیکھیں ہر بی بی کا جو ہے واقع قربلا میں کردار ہے جناب زینب کا بھی کردار ہے قربلا میں جناب امرو فروہ کے بھی کردار ہے جناب امرو لیلا کے بھی کردار ہے اسی طریقے سے جو ہمشیرہ امام حسین ہے جناب امی رباب ان کا ابھی ایک کربلا میں خیدار ہے بی بی کا بہت ایک بلند صبر ہے کہ یہ وہ بی بی ہے جس کی کربلا میں دو بار گود اجڑی ہے ایک کربلا میں گود اجڑی ہے اور ایک زندان شامنے تو جناب امی رباب جو ہے کربلا میں جو صبر تھا کہ کیسا صبر تھا کیسی ماں تھی کہ اپنے ہاتھوں سے شہزادہ علیہ السقر کو تیار کر کہ کربلا میں بھیجا ہے مولا حسین کے ہاتھ میں جانتی تھی کہ تیر لگے گا تین دن کا بھوکا پیاسا ہے اور جناب امی رباب نے در خیمہ پر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے شہزادہ علیہ السقر کے گلوں میں تیر لگتے ہو دیکھا تو وہ کیسی ماں تھی کیسا دل تھا جناب امی رباب کیسا صبر تھا کربلا میں اور اس کے بعد یہاں صبر تمام نہیں ہوا کہ جب شہزادہ علیہ السقر کو امام حسین نے جب دفنایا ہے خیمہ کے پیچھے تو اس وقت جب عمر سعط نے دیکھا کہ بہتر سر موجود نہیں ہے تو کہا کہ مجھے بہتر سر چاہی ہیں تو اس کے بعد تمام کے تمام جو عشقیہ کے لوگ تھے انہوں نے کربلا کی زمین کو کھوٹنا شروع کر دیا جناب امی رباب اس منظر کو در خیمہ سے دیکھ رہی تھی کیا دیکھا کہ ایک ظالم خیمے کی پشت کی جانب گیا ہے اور اس نے ایک ایسا نیزہ گاڑا ہے کہ صرف نیزہ باہر نہیں آیا شہزادہ علیہ السقر کا جس میں اقدس تھا وہ بھی نیزہ کے ساتھ پہر آیا ہے تو یہ بیبی کے لئے بہت بڑا صبر کا ایک ماں کے لئے مقام ہوتا ہے اور یہاں پر بھی صبر ختم نہیں ہوا جب گیارہ محرم کو تمام بیبیوں کو جو ہے رسمہ باندھی گئی ہیں قربلا قربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے زندان شام جو راستے کی جو عذیتیں تھی جو شمر کے تماشے تھے جو تازیانے تھے یہ بیبیوں کے لئے کم مصیبت نہ تھی جب زندان شام میں آئے ہیں جناب سکینہ کی جو بین ہوا کرتے تھے تو ایک ماں کا جو دل ہوتا ہے تو اس وقت جو جناب سکینہ کو جو شمر تماشے مارتا تھا تو اس وقت جناب امیر باپ کربلا کا رخ کر کے امام حسین سید و شہدہ کو پکارا کرتی اور جب شہادت جناب سکینہ ہو گئی ہے اب جب رہائی ملی ہے ان بیبیوں کو تو جناب زینب نے جب کہا کہ سب تیار ہو جائیں ہم کل مدینہ چلیں گے اب جب سب تیار ہو گئے بیبی نے جناب فضل سے کہا کہ سب تیار ہے کہا جناب زینب نے تو کہاں بیبی سب تیار ہے میکرد جناب امیر باپ اس کافلے میں موجود تھے ہی ہیں امام سید سجاد روایات نے لکھا کہ امام سید سجاد نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری ماں اس وقت کہاں موجود ہے تو جب یہ کافلہ چلا ہے کچھ قدم آگے چلا ہے تو کیا دیکھا جناب امیر باپ ایک زندان میں ایک چھوٹی سی قبر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں سکینہ اٹھو سکینہ اٹھو تمہیں رہائی کے بڑا ارمان تا سکینہ ہم مدینہ جا رہا ہے تو اس وقت بیبی امیر باپ کو جناب سکینہ کی قبر سے ہٹانا بہت مشکل تو یہ وہ بیبی ہیں کہ جب مدینہ پہنچی ہیں تو جناب امیر باپ کبھی بیچھاؤں میں نہیں بیٹی ہیں مطلب وہ اپنی زندگی ساری دھوپ میں ہی رہی ہیں دھوپ میں ہی رہی ہیں اور کبھی بیبی نے تھنڈا پانی نہیں پیا جناب امیر باپ کا جو بہت اہم کردار قربلا میں کیونکہ اتنے مسائب اتنی عذیاتیں اور جناب زینب جناب زینب سلام کرتی ہے جناب امیر باپ کو اور میرا سلام ہے جناب امیر باپ کے عظمتوں کو کہ بیبی نے چھ مات کے علیہ زغر کو بھی کھو دیا اور چار سالہ سکینہ کو بھی زندان شام میں کھو دیا تاریخیو بجائی تھی جنہے امام آلی مقام حضرت زینب عبدین علیہ السلام بیبی امیر باپ کے چھا میں اچنلا اندر چھا میں اچھی وہنڈلا چاہیو تر بیبی چاہیو کے وقتے لڑو دو کیوں وقتے امام سجاد موتے امام ایو تمہیں موکے چاہو تا اندر چھا میں ہلی وے جنہیں تاو جانا تھی اگر چھا میں وے اندرس تو مجھ سار نرہن دو چوتھ ماں پنجھے امام کے پنجھے عالی مقام امام کے جن کا بغیر مجھے زندگی زندگی کونے موت کھم بتر ہے انہیں امام کے ماں کارڈے میں شہید تھی اندر رٹھو ماں پنجھے ننڈڈی کے کارڈے میں زندان میں چھڑے آئے ہیں ماں پنجھے ننڈڈے اچھیزاد ایلیس گر کے کربلا جہ رنہ میں چھڑے آئے ہیں تو ماں کیا چھا میں وے ہاں لیکن امام اسرار کہیو چوتھ بی بی جی سہت ایڈی نہ رنڈی وی بیمار رنڈی ہوئی ہوتا امام اسرار کہیو چھا میں ہلی ہوئی ہوتا جی بی بی امام رباب چھا میں آئی تو بی بی ہند دنیا ملا دانوں کرے ہوئی ماں نے انہیں ان کے چھا راسنا چیزے گی انہیں ان کے خبر بھی برداشت نہ کرے سکنام پنجھے بچن جو گم پنجھے مولا جو گم